اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹ ہم نے شروع کیا تھا رییکشن آف الکینز اب اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے ایڈیشن آف ہیڈروجن ہیلائیڈ آر ہیڈرو ہیلوجینیشن آر ایڈیشن آف ہیلوجن ایسیڈ ہیڈروجن ہیلائیڈ کو یا ہیڈروجن یا ہیلوجن ایسیڈ کو اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ایچ ایکس سے یہاں پر ایچ ہیڈروجن ایکس مین گروپ نمبر سیون کے ایلیمنٹ ہے سو ایڈیشن آف ہیڈروجن ہیلائیڈ جو ہے اس میں یوشولی یہ ہوتا ہے کہ الکینز کے ساتھ جب ہیڈروجن ہیلائیڈ رییکٹ کرتا ہے ایچ سی ال ایچ بی آر ار ایچ ہائے تو ایز ای ریزلٹ ہمارے پاس الکائل ہیلائیڈ بنتے ہیں تو یہ اس پورے رییکشن جو آپ لوگ کے سامنے یہ میں نے لکا ہوا ہے یہ جرنل رییکشن ہے رییکشن آف الکین ان ہیڈروجن ہیلائیڈ کا سو دیکھیں لیٹس اپوز یہ ہمارے پاس ایک الکین ہے اس الکین کے ساتھ ایک ہیڈروجن ہیلائیڈ ایچ بی آر رییکٹ کر رہا ہے تو ایز ای ریزلٹ ہمارے پاس کیا بن رہا ہے الکائل ہیلائیڈ بن رہا ہے ٹھیک ہے موسٹلی یہ جو رییکشن آف الکین اور ہیڈروجن ہیلائیڈ ہے موسٹلی ان رییکشن کو ہم انڈسٹریز میں یا لیبارٹری میں یوز کرتے ہیں as a synthetic reaction synthetic reaction mean کہ اس سے ہم different product بناتے ہیں مختلف قسم کے product بنانے کے لئے ہم یہ process use کرتے ہیں اس process میں procedure کیا ہوتا ہے hydrogen halide کو gaseous form میں solution of alkyne سے bubble یا اس سے pass کیے جاتے ہیں تو as a result ہمارے پاس equal solution of alkyl halide بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس reaction یہ جو ہمارے پاس reaction ہے تو reaction related to reactivity of hydrogen halide ہے hydrogen halide ہمارے پاس different ہے that is hf hcl hbr hi تو ان کی جو reactivity ہے اس میں سب سے زیادہ جو reactivity ہے with alkyne وہ hi ہیں اس کے بعد hbr اس کے بعد hcl اس کے بعد hf hi strong acid ہے تو اس کی reactivity with alkyne strong ہے اور hfv کے سرے تو اس کی reactivity جو ہے وہ کیا ہے کم ہے اب hydrogen halide جب alkyne کے ساتھ reaction کرتے ہیں تو اس کا mechanism آپ لوگ دیکھیں mechanism میں two steps ہیں سب سے پہلے step جو ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں protonation addition of proton ہوتا ہے hydrogen attack کرتا ہے دوسرے step میں attack of iron ہوتا ہے جو negative charge اگر bromine ہے تو bromide iron iodine ہے تو iodide iron chlorine ہے تو chloride iron تو اس کا attack ہوتا ہے تو آپ لوگ دیکھتے جائیں سب سے پہلے step میں کیا ہوتا ہے یہ alkyne ہے two butine اس two butine پر کیا ہوتا ہے یہ hydrogen اس bromine کو اپنا electron دے دیتا ہے تو as a result اس hydrogen پر positive charge جا جاتا ہے اور جب بھی کسی سپیشی پر positive charge آ جاتا ہے یاد رکھیں اس سے بن جاتا ہے electro file اس سے بن جاتا ہے تو یہاں پر یہ electro file یہی electro file جو ہے یہ hydrogen اس double bond پر attack کر لیتا ہے تو جب یہ double bond پر attack کر لیتا ہے تو یہ hydrogen اس position پر attach ہو جاتا ہے جیسے کہ دیکھیں یہاں پر یہ hydrogen attach ہو گیا اب یہاں پر جب یہ hydrogen اس کاربن کے ساتھ attach ہو جاتا ہے تو as a result اس کاربن پر positive charge جا جاتا ہے اور ایسے آئین ایسے مالیکیول کو ہم کہتے ہیں carbocatine mean carbon پر positive charge ہے اور as a result اس برومین سے bromide آئین بن جاتا ہے first step میں کیا ہوتا ہے protonation addition اور proton ہوتا ہے اور یہ proton electro file کی طور پر electro filic attack کرتا ہے یہاں پر second step میں کیا ہوتا ہے یہی carbocatine آئین پر bromide آئین attack کرتا ہے جلدی اس پر attack کر لیتا ہے یہی میکسٹر ہی میں ہوتا ہے تو attack کرنے کی وجہ سے as a result ہمارے پاس کیا بن جاتے ہیں alkyl helide بن جاتے ہیں جو ہے یہاں پر two bromobutane بن جاتے ہیں second position پر bromide آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ first step میں protonation attack of electro file اور second position پر attack of negative charge on the positive carbon اس پر ہوتا ہے یہ جو about reaction ہے the proton جو تھا یہاں پر یہ جو proton ہے of HBR or HI or HCL یا RHF تو یہ is a electrophilic attack کرتا ہے دوسرا reaction of جو alkyne ہے جب یہ electrophile hydrogen جب react کر لیتا ہے alkyne کے ساتھ تو ہمارے ساتھ کاربوکیٹائن بنتا ہے اور اس کے ساتھ bromide chloride یا iodide iron بن جاتا ہے next step میں کیا ہوتا ہے bromide iron اس carbon پر attack کر لیتا ہے اور as a result ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے یہ پوائنٹ اپنے ساتھ یاد رکھیں کہ جب when alkyne is symmetrical about the double bond means جب alkyne double bond کے لحاظ سے وہ molecule symmetrical ہوگا تو same product بنے گا اگر HBR attack کرے گا یہ پوائنٹ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں میں مزید explain کر رہا ہوں اس کے ساتھ ٹھیک اب دیکھیں یہ ایک یہاں میں نے آپ لوگ کے سامنے ایک molecule بنائی ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں یہ molecule جو ہے یہ symmetrical ہے double bond کے لئے اگر اس کو ہم یہاں سے breakdown کرتے ہیں تو equal دونوں سائٹ پر equal آ جائیں گے تو اس molecule کو ہم کہتے ہیں symmetrical molecule اس symmetrical molecule پر اگر HBR attack کرے گا یا HCL attack کرے گا کوئی بھی HX میں یہاں پر لکھ رہا ہوں کوئی بھی HBR attack کرے گا تو ہمارے پاس product کیا بنے گا ٹھیک تو انشاءاللہ یہ میں next video lecture میں آپ لوگ explain کروں گا کیونکہ ابھی یہ video lengthy ہو جائے تو یہاں تک آپ لوگ اپنے ساتھ یاد رکھیں یہ جتنا mechanism آپ لوگ کو میں بتا جئے یہ symmetric Alken کے بارے unsymmetric Alken کے بارے میں ایک rule use ہوتا ہے جس کو ہم mark kauf rule کہتے ہیں ٹھیک انشاءاللہ وہ next video میں اپ لوگ کو explain کروں گا یہاں تک کہ اپنے باس note کر لیں انشاءاللہ ملیں گے next video lecture میں اللہ حافظ اللہ حافظ